چند مہینے پہلے ناسا نے ایک تاریخی کامجابی کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ پہلی بار انسان کی بنائی ہوئی کسی شہنی سورج کی فضاء کے اندر کا سفر کیا ہے ناسا نے مشہور پارکر سولر پروب کے متعلق کہا تھا کہ یہ سورج کو چھونے والا پہلا خلائی جہاز بھی ہے پارکر نے سورج کے ایک بڑے راز پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ آخر اس کی فضاء شمسی سطح سے زیادہ گرم کیوں ہے پھر سائنسدانوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سورج کی سطح سے اوپر بلائی فضاء میں مسلسل حرکت میں ایک غیر مرئی رکاوٹ یا سرحد ہے جسے ایلف وین پوائنٹ کا نام دیا گیا ہے خیال ہے کہ اس نکتے کے آگے عجیب و غریب تب بھی مظاہرین یعنی مختلف اناثر مختلف انداز میں گرم ہوتے ہیں پارکر کی تحقیق کے بعد ناسا نے اس پر تین مقالے شائع کیے تھے اس سال اپریل میں پارکر سورج کی فضاء میں جا پہنچا جسے کرونا کا نام دیا گیا ہے لیکن خیال رہے کہ یہ مقام بھی سورج سے اکاسی لاکھ میل دوری پر واقع ہے کم سے کم فاصلے کی بات کی جائے تو پارکر سورج سے پینسٹھ لاکھ میل کی قربت تک پہنچا ہے یہاں سورج کی ناموافق فضاء اور خوفناک گرمی سے بچانے کے لیے اس پر خصوصی حفاظتی پرت یعنی شیل لگائی گئی پارکر حلائی جہاز نے بتایا کہ سورج کی فضاء مسلسل ہموار نہیں اور اس میں نشیب و فراز ہیں دوسری جانب اس نے تیز شمسی جکڑ کے ایک ماخذ یعنی سورس کا بھی اشارہ دیا ہے جنہیں سوچ بیکس کہا گیا اور دوم ایک طرح کا جیلی فضائی سٹریمر دریافت کیا ہے جسے سوڈو سٹریمر پکارا گیا ہے سوچ بیک چارج والے ذرات کی ایک بوچھاڑ ہے جو سورج پر زگ زگ کی صورت میں سفر کرتی ہے سوڈو سٹریمر ایک بڑی گیسی ساخت ہے جو کرونا میں رہتے ہوئے آگے اور پیچھے گردش کرتی ہے تو دوستو آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں